اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو میری نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارا آج کا جو انسا ٹاپک ہے وہ تھا مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کی جانکاری کے بارے میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے جو ہے یہ سلفر موجود ہے اور یہ جو ہے یہ کلمی شکل کے اندر میرے سامنے موجود ہے اس کی رنگت جو ہے اس طریقے پر زردی مائل رنگت کا جو ہے یہ ہوتا ہے اور اس کی خوشبو جو ہے وہ تھوڑی سی ناغوار سی ہوتی ہے لیکن کچھ کچھ کالے نمک سے ملتی جلتی جو ہے وہ اس کی خوشبو ہوتی ہے اور مختلف قسم کی عدویات کے اندر جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف قسم کے نسخہ جات میں اس کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو آج چونکہ میں اپنے کلینک کے لیے ایک نسخہ جو ہے وہ ریڈی کر رہی تھی تو اس میں سے سوچا کہ آپ لوگوں کو سلفر کے بارے میں جو ہے وہ کچھ معلومات جو ہے وہ دیتی چلوں سلفر کا مزاج جو انسا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ عام طبی زبان کے اندر گندک آملہ سار بھی بولتے ہیں اور اس کا مزاج جو ہے یہ گرم خوشک مزاج ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے خون کے اندر جو ہے حرارت اور سفرا کو پیدا کرتی ہے اور حرارت اور سفرا کو ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ روکتی بھی ہے اور ہمارے گلینڈز کو جو ہے وہ ایکٹیف کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا کام پروپر طریقے سے کرنے لگ جاتے ہیں تو مختلف قسم کی عدویات کے اندر اور مختلف قسم کے نسخہ جات کے اندر ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے بے شمار جو ہیں وہ فوائد ہیں جس میں سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہم لوگ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سابر صاحب رحمت اللہ علی نے یہ فرمایا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر اسی فیصد جون سے امراض ہیں وہ سلفر کی کمی سے پیدا ہوتے ہیں تو سلفر کی جو ہے وہ ہماری جسم کے اندر کیا اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے سلفر جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ ہمارے جسم میں حرارت غریزی کو پیدا کرتا ہے اور حرارت غریزی جو ہے اس کی کمی کو دور کرتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو حرارت غریزی ہے اس کا انسان کی زندگی کے اندر کیا رول ہے حرارت غریزی جو ہے ہماری زندگی کی اور ہماری جوانی کی محافظ ہے جب تک حرارت غریزی قائم اور باقی ہے تو ہماری صحت اور جوانی جو ہے وہ برقرار ہے جس وقت حرارت غریزی جو ہے وہ کمزور پڑتی ہے اس وقت جو ہے وہ امراض بھی ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ہماری جو ہے وہ جوانی بھی دن بہ دن ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے تو سلفر کے اندر حرارت غریزی جو ہے وہ پائی جاتی ہے یہ ہماری حرارت غریزی کو بہ حال رکھتی ہے اور اس کی کمی کو جو ہے وہ دور کرتی ہے اس کے جو ہے وہ بے شمار فوائد ہیں یہ بہترین قسم کی جو ہے وہ انٹی کینسر انٹی فنگل میڈیسنز ہے انٹی سیپٹک میڈیسنز کے طور پر جو ہے یہ کام کرتی ہے یہ ہمارے جسم میں جو ہے وہ جراسیموں کو دور کرتی ہے اور جو ہے یہ میڈے کے بہت سے امراض پر جو ہے وہ کام کرتی ہے ہمارے میڈے کو جو ہے وہ قوت دیتی ہے طاقت دیتی ہے اس کو مضبوط بناتی ہے کانسٹیپیشن کے پرابلم پر جو ہے اس کے بہت بہت اچھے اور بیسٹ ریزلٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ سوزش کو دور کرتی ہے ہماری بوڈی کے اندر جتنے بھی ورمز ہوتے ہیں ان ورموں کو جو ہے وہ تحلیل کر دیتی ہے اور ہمارے جو ہے مختلف قسم کے جلدی امراض اس کے اندر خارش ہو چمبل ہو داد ہو دھدر ہو ان کے اوپر بھی اس کے بے شمار فوائد ہمیں ملتے ہیں چونکہ آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ برسات کا موسم ہے تو جسم پر مختلف قسم کی پھوڑے پھنسیاں دانے بچوں میں جو ہے وہ لاکڑا کاکڑا اس طرح کے امراض عام طور پر دیکھنے میں نظر آتے ہیں کیونکہ برسات کے موسم میں اس قسم کے امراض جو ہیں وہ کسرت سے پائے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو گندہ کیعنی سلفر ہے اس کو پیس لیجئے ایک بڑا چمت جو ہے وہ سلفر کا ہو اور تقریبا جو ہے ایک پاؤ کے قریب جو ہے یوگرٹ لے لیجئے یعنی دہی لے لیجئے اس کے اندر اس کے پاودر کو ایک چمت جو ہے مکس کیجئے اچھے طریقے کے ساتھ اور اس کو جو ہے وہ پوری باڈی کے اوپر اس کا لیپ کر دیجئے اور کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ اس کو صاف کر دیجئے تو اس کے انشاءاللہ اتنے بہترین ریزلٹ اور آپ لوگوں کو جو ہیں اس کے نتائج ملیں گے اپنی دعاوں کے اندر مجھے خصوصی یاد رکھا کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ